جب دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا تو پاکستان مسلم نون نے کہا تھا کہ ہم سے زیادہ بہتر اکانومی کو کوئی نہیں سنبھال سکتا اب میں جو دیکھتا ہوں کہ کیا اس گمبر نے کوئی اصلاحات کی کوئی میننگ فول اصلاحات وہ نہیں ہوئی آپ کی ٹیکس ریفارمز نہیں ہوئی ایف بی آر میں آدھے سے زیادہ لوگ کوٹس میں گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے پک اینڈ چوز کی ساری کی ساری وہ اپنی جو پرموشنز کی ہوئی ہیں آپ کا جو ٹیکس کولیکشن ہے وہ نیچے گہ رہے ہیں آج کی آج کی خبر یہ ہے کہ سو بلین آپ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں عام سی اگر عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھانا ہے پاکستان کی اکانومی کیا ہے آپ کی کمائی صرف آٹھ روپے ہیں سو روپے کے خرچے میں سے صرف آٹھ روپے آپ کمارے ہیں آپ کے جو باقی نائنٹی ٹو روپیز ہیں وہ آپ کرزوں سے لے رہے ہیں اور وہ یہ ہر مہینے جو ہے وہ ہر روز کرزے آپ کے بڑھا رہے ہیں اب سیمپل سی بات ہے جب آپ کی کمائی صرف آٹھ روپے اور باون بانوین روپے آپ نے آپ نے کرزوں سے لینے تو یہی خالات حراب ہوگے اب اس آگڑاڑ صاحب کے جو جب پلسز مائنس صاحب ہم سنتے رہتے ہیں ہر مہینے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا باہر اخبارات میں اشتہارات بھی چھپ جاتے کہ پاکستان کی اکانومی دوزار ترڈی تک وہ میرا بلکہ صحیح کا اپنے گو میں صاحب بلکہ صحیح